حیدر وحید صاحب میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی حیدر وحید صاحب آپ کی جو وابستگی ہے وقالت اور صحافت دونوں سے ہے تو آپ کیا سمجھتے میڈیا ارگنیزیشنز کو ٹارگٹ کیا جانا صحافت کو نشانہ بنایا جانا کسی کی جانبداری ہے جانبداری پر سیاسی اور انتقامی کاروائیاں کرنا کیا یہ درست ہے لیکن آج کل بدقسمتی سے ہر ایک سٹیک ہولڈر بھی بناوا ہے اداروں کی ایک طرف مداخلت کا مسئلہ آتا ہے اور پھر مداخلت جو ہے اس کے بعد ان کو ڈیفیم کرنے کا مسئلہ آتا ہے اور پھر ان کے اندر اپنی جو ڈیویزنز اور پولرائزیشنز ہیں وہ سامنے آتی ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک آکر آس در بورڈ ہے نیوز چینلز میں ہے اب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں بدقسمتی سے کہ یہ ان کا جاج ہے تو یہ اس کا جینرل ہے تو یہ اس کا چینل ہے تو یہ ان کر اس کا ہے اور جس طرح اجاز الحق صاحب نے بات کی وہ بات درست ہے کہ اب کئی دفعہ آپ کو دیکھنے سے پہلے پتا چل جاتا ہے یا دیکھ کے ہی پتا چل جاتا ہے کہ کون کس طرف ہے اب یہ چاہے سچ ہو یا نہ ہو بڑ اس طرح کی پرسیپشن ان اٹسیلف جو ہے وہ آبیسلی جو اصل پرنسپلز ہیں کسی بھی پروفیشن کے ان کے برعکس ہوتی ہے تو بدقسمتی سے ابھی ہم صرف صحافت میں نہیں بلکہ ہر شعبے میں ہر ادارے میں اس طرح کی بات اور اس طرح کی پولرائزیشن دیکھ رہے ہیں اور میرے خواہد سے ظاہر ہے کہ جو پرنسپلز اور جو قوانین جن کے تحت ان انسٹیٹوشنز اور اداروں کو پروفیشنز کو پروفیشنلز کو چلنا چاہیے وہ ان کی اس طرح سے نفی ہو رہی ہے اور یہ بڑی خطرناک بات ہے دیکھیں ڈسینٹ ایک چیز ہوتی ہے ڈس اگریمنٹ ڈس اگریمنٹ بڑی اچھی چیز ہے ڈسینٹ جس طرح ججوں میں ڈسینٹ ہوتی ہے بڑی اچھی چیز ہے اختلاف رائے ہے بڑی اچھی چیز ہے جمہوریت کا حسن ہے لیکن پھر اس کے بعد جو آ جاتا ہے کہ آپ صرف کسی اجنڈا پہ چلنے اگر لگ جائیں اور کسی کی تضحیق یا کسی کو نچلا دکھانے میں آپ کا اپنا سٹیک اگر لگاوا ہو تو کسی بھی طرف across the aisle across the spectrum جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اس طرح کی پھر service نہیں دے رہا ہوتا receiver کو consumer کو چاہے وہ عوام ہو چاہے وہ litigant ہو چاہے وہ کسی اور طرح سے stakeholder ہو تو میرے خاص سے یہاں پہ اس میں جو ہے ہم اگر اس phase سے نکلیں اور کم سے کم ٹھیک ہے اختلاف رائے پہ آئیں ڈسینٹ پہ آئیں اور اب بھرپور ڈسینٹ پہ آئیں پارلمان میں ڈیبیٹس ہوں ٹیوی پہ ڈیبیٹس ہوں لیکن ایک دائرہ اکار کے اندر ہوں اور ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے نہ ہوں جس طرح جمہوریت مر جاتی ہے جب آپ کی جو political rivalry ہے وہ دشمنی میں بدل جائے اور آج کل ہم یہی دیکھ رہے ہیں تختہ یا تختہ ہے کسی بھی وکیل کو کیوں کہا جاتا ہے اپنے کیس میں سٹیک نہ رکھو اگر وکیل سٹیک ہوگا اس کا کیس میں تو وہ کہہ گا میرے تو گربوں روپے لگے وہ پھر قوانین نہیں دیکھے گا اسی طرح سے جب چینل کے یا کسی ادارے کے یا کسی کے بھی سٹیکس لگے ہوتے ہیں اس چیز میں جس کو اس نے پروفیشنل ہی ڈیل کرتا ہے تو اس کے پھر پروفیشنل ہی نہیں پھر ڈیل کرتا اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اکانومی خراب ہوتی جائے گی ٹھیک ہے آپ کا کومنٹ آ گیا اچھا میں حیدر وی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی جو عمران خان سب کے وارنٹ گرفتاری ابھی تک برقرار ہیں تو پولیس آپریشنل کل صبح تک مہتل ہے اگر مفامہ تو مذاکرات کی جانب نہیں جایا جاتا تو پھر معاملہ تو مزید پیچیدہ ہو جائیں گے تو آپ کا قانونی نکنہ نظر کیا اس حوالے سے نہیں بالکل ہوں گے دیکھیں این بی ڈیو پہ تو اپیرنس جو ہے وہ یقینی بنانے کے لیے اریسٹ کیا جاتا ہے اور وہ پھر خارج ہو جاتے ہیں لورنٹس اپیر ہونے پہ تو ویسے تو یہ کوئی بگ ڈیل نہیں ہوتی لیکن ظاہر ہے کہ جب عدالت بلاتی ہے اور آپ نہ جائیں تو یہ بگ ڈیل اس لیے ہوتی ہے کیونکہ خان صاحب کی حیثیت کا انسان جب نہیں جاتا تو تاثر یہی ملتا ہے کہ قانون یقصہ نہیں ہے سب کے لیے ان کے اگر سیکیورٹی کے جو خدشات ہیں ایک دفعہ ان پہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ کیا کسی جوڈیشل کامپلیکس یا کوٹ آف لو میں اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو اس پہ کوئی پرناؤنسمنٹ آئے اور کوئی آلٹرنیٹیو بنے کوئی ویڈیو لنک سے پھر کیس چلے یا پھر یہ مسترد کر دی جائے ان کی یہ ریکویسٹ لیکن یہ جو ہے وہ بار بار اور بہت دفعہ ہوتا جا رہا ہے اور ظاہر ہے پھر ان پہ یہ الزام لگتا ہے کہ وہ جان کے پلستر کے بہانے آگے چاہتے ہیں کہ ان کے کیسز نہ چلیں اور سزا نہ ہو اور ظاہر ہے کہ ان کی سیاست اور ان پہ خود بھی ہارڈشپ ہوگی اگر وہ الیکٹورل رول پہ نہ رہے یا ڈسکولیفائی ہو کے جیل میں ہوئے کیمپین بھی نہیں کر سکے کیونکہ ابھی تو دیکھیں سٹریٹیجی کلیر لگتی ہے کہ ان کو کیمپین نہ کرنے کیا جائے اور اگر اریسٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اور بھی زیادہ آ اس کا فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے بڑھ آپ دیکھیں کہ ایون کیمپین جہاں انہیں کرنے سے روکا جا رہا ہے تو ٹی وی پہ تو لیکن اوجے سیمسن کی طرح چار چار چھے چھے گھنٹے جو ایک مسٹری جو ہے تھرلر چل رہی ہے تو لوگ تو اس کو دیکھ رہے ہیں اور انٹرویوز بھی وہ دے رہے ہیں تو ان کی کیمپین ایک مختلف طریقے سے چل رہی ہے قانونی طور پہ تو آگے خان صاحب کے کیسز جب تک کہ ہو کے وہ ڈسکولیفائی ہو کے نہیں اریسٹ ہوتے تو ایسے بھی ابھی اریسٹ انہیں کیا جائے گا تو بیل بڑی آسانی سے ہو جائے گی اور اب وقت رہ نہیں کیا زیادہ رمضان ہے پھر الیکشن ہے سبریل کو اور الیکشن تھوڑا آگے بھی اگر ہو جاتا ہے تو میرے خال سے ایک حد سے زیادہ تو آگے نہیں ہوگا تو اس وقت کیٹ ان ماوس گیم ہے الیکشن پہلے ہوں گے یا خان صاحب اریسٹ پہلے ہوں گے اس وقت یہ بیسکلی کشم کشم ٹھیک ہے جی حیدر وحید صاحب حکومت اپوزشن حتیٰ کے ایک عام پاکستانی موجودہ جو ملکی معاشی صورتحال ہے اسے اچھی طرح سے واقف ہے اب آئینی تقاضہ بھی پورا کرنا ہے کہ الیکشن نویروز میں ہوں یا جیسے سپریم کورٹ نے حکم دی ہے لیکن معاشی صورتحال کو جہاں دیکھتے ہیں تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تو اگر سیاسی جباتیں کسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو عام انتخابات کی راہ ہمار ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو نہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ مانیں گے کچھ چیزیں ہونی ہیں نیشل اسیمبلی کے الیکشن سے پہلے اور جب تک یہ ترازو کے دو پلڑے برابر نہیں ہوں گے تو نیشل اسیمبلی کا الیکشن کم سے کم نہیں ہوگا اور صوبائی اسیمبلی کا تو بالکل آئین اور ججمنٹ کے مطابق ہونا ہی ہے میرا نہیں خیال کہ وہ تیس اپریل سے بہت زیادہ ڈیلے ہوگا یا اٹھائیس میں سے زیادہ ڈیلے ہوگا اور ریڈی اٹھائیس میں کافی لمبی ڈیٹ دیتی انہوں نے نوے دن کی نہیں ہیں لیکن کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک گنجائش پیدا کی تھی تو کیرٹیکر گورنمنٹ بھی کنٹینیو ضرور کرے گی الیکشنز تک انلیس کے یہ ڈیٹ پھر چیلنج ہو گئے تو میں نہیں میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ یہ الیکشنز ایک ڈیٹ پہ ہوں گے یا اگر ہوں گے بھی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ نیشل اسیمبلی کے وقت پہ ہوں گے اور ابھی پروینشل اسیمبلی کے وقت پہ نہیں یعنی خان صاحب کو نیشل اسیمبلی کے الیکشن نہیں ملیں گے اور یہ زیادہ ممکن ہے کہ یہ تھوڑے آگے ہو جائیں لیکن یہ میرا نہیں خیال ممکن ہے کہ نیشل اسیمبلی کے الیکشن اپریل یا میں میں ٹھیک ہے ہیدر ویس صاحب آپ کا بھی کومنٹ چاہوں گے میں اسی پہ جی بالکل میرے خیال سے ظاہر ہے غیر آئینی غیر اخلاقی ہے اور میں بھی انٹیفیر کرتا ہے آپ کو ملائن بھی کرتا ہے اچھے لوگ آئیں گے نہیں ایسے ادھوں پہ پھر اگر انہیں پتا ہے کہ اس طرح سے عزتیں اچھا لی جائیں گی تو ہر طرح سے یہ جو ہے ایک نیگٹیو ایمپیکٹ ہے اس کا اور میرے خال سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس چیز کو رکھنا چاہیے ویسے تو لیگلی کوٹ آف لاؤں میں تو خوصہ صاحب کی ججمنٹ کے بعد اب بہت مشکل ہو گیا ہے کہ اس کو کسی بھی طرح استعمال کیا جائے یعنی کہ کنسینٹ کے بغیر کوئی بھی آڈیو ویڈیو بنانا جو ہے inadmissible ہے پھر جو بناتا ہے اور باقی ساروں کو بھی اپنے ڈیپوز کرنا ہے اور ایسا practically نہیں ہوتا لیکن جو ہے وہ public sphere میں political sphere میں broadcast اور social media پہ یہ جس طرح چلائی جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر رزتیں اچھا لی جاتی ہیں اس طرح سے اور اس کا جو back and forth ہے وہ دونوں parties جو involved ہوتی ہیں ان کے لیے eventually برا ہی ہوتا ہے اس میں eventually winner کوئی نہیں ہے کیونکہ اب جس طرح کی معاملات ہیں تو میرے خال سے کوئی اس سے بچے گا نہیں اس کی ذات میں سب آئیں گے including اداروں کے تو میرے خال سے اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب آپ اوپر ہوتے ہیں تو آپ کو سب کچھ ہی اچھا لگتا ہے طاقت لگتی ہے یہ لیکن یہی چیزیں جہاں وہ آپ کے خلاف استعمال ہوتی ہیں اور اب تو ہم دیکھتے ہیں یہ partisanship even اداروں میں آگئی ہے کہ جو even اداروں کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ ہو رہا ہے پھر دوسرے طرح آئیں گے تو پھر ان کے حوالے سے بھی ہو گا تو یہ چیز جو ہے وہ رکنے والی نہیں ہے unless اس کو روکا جائے and i think روکا جانا چاہیے حیدر بحید صاحب یہ حکومت کو دیکھیں کہ opposition opposition کو حکومت پر سیاسی جماعتوں کو آئینی اداروں پر اعتبار ہی نہیں رہا اب ہر کوئی اپنی جو policy ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے تحت چل رہا ہے ایسے میں عوام جو کہ واقعی مہنگائی میں پستی چلی جا رہی ہے مرشد ہماری سفر کر رہی ہے تو عوام بڑی neglect ہو رہی ہے عوام کے طرف کسی کے توجہ ہی نہیں ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں ابھی جو آپس کی لڑائی ہے ساری جو چل رہی ہے تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں انٹ کا جوا پتھر سے دیا جاتا ہے تو بچاری عوام جو اس کو تو بقاعدہ کارنر کر دیا گیا بہت ٹھیک بات ہے ای ٹھیک کہ عوامی مسائل کے حوالے سے تو بروڈکاسٹ میڈیا ٹی بی جو ہے میں تو کہتا ہوں کہ کہیں سے بھی ترجمانی نہیں کرتا عوامی مسائل کی اور خاص کر نوجوانوں کی اور اسی بھی میرا نہیں خیال کہ چالیس سال یا اس سے نیچے کے جو آہ لوگ ہیں پاکستانی ہیں میرا نہیں خیال وہ political talk shows دیکھتے ہوں گے آہ ان کی تو کہیں سے ترجمانی ہے ہی نہیں آپے آہ ہم political talk show میں وہی شترنج کی گیم کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس نے اتنے امنے خرید گیا اس کی اتنی گنتی پوری ہو گئی یہ establishment کا آج کل اسے مل کے اس کو گرا دیا اس نے اس کو گرا دیا اس میں نہ health care کی بات ہے نہ education کی بات ہے نہ foreign policy کی بات ہے نہ development programs کی بات ہے نہ welfare کی بات ہے نہ pensions کی بات ہے تو میرے خال سے یہ ایک entertainment کا ذریعہ تو شاید ہوگا وہ بھی middle age men کے لیے جو اپنی بیویوں کو تھوڑا مجبور بھی کر دیتے ہیں کہ وہ بھی دیکھ لیں ورنہ میرے خال سے یہ تو یہ باتیں جو ہم کرتے ہیں ڈی وی پہ اس کا تو reality سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں یہ تو ایک ایک soap operائے سے کی یہ this is just a game game of thrones چل رہی ہے تخت یا تختہ ہے اور ایک interest create اس میں ہوا ہے آہ باقی عوام کے مسائل سے تو کہیں دور دور اس کا نہ بالواستہ نہ براہ راست کوئی تعلق ہے اور آپ اسی لیے دیکھتی ہیں کہ ٹی وی پہ ایک بات اور ہی ہوتی ہے اور نتائج کچھ اور آ جاتے ہیں elections کے کیونکہ بیشتر عوام جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے آپ نے آپ نے house of cards بھی دیکھا ہوگئے تو house of cards بھی چل رہے ہیں بالکل house of cards چل رہے ہیں اور یہ یہ پتے جو ہیں وہ اس طرح ہی گریں گے جس طرح house of cards ہے کیونکہ ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور یہ یہ کسی کے ہاتھ میں بھی یہ بات ہے رہنی نہیں ہے تو میرے خواہد سے یہ realization ہے نہیں کیونکہ ہمیشہ ہم بچتے آئے ہیں لیکن یہ نہ بھولیں کہ ہم ایک crisis economy رہے ہیں ہم بچ جاتے ہیں soviet union invades افغانستان ہم بچ گئے 911 ہم بچ گئے ابھی کچھ بھی نہیں اور آپ اب آپ suicide jacket پہن کے گھوم رہے ہیں اور آپ دعا کریں کہ کوئی آپ کو پیسے دے دے کہ تم نہ پھٹو لیکن وہ کہہ رہے ہیں پھٹ جاؤ بھئی ہمیں کوئی fight نہیں پڑتا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں کوچ ایئرمن بول شویف شیخ کے خلاف منگھڑت جھوٹا اور بے بنیاد کیس حکومت انتخامی کاروائیوں پر اتر آئی رشوت دینے کے جھوٹے الزام کے پیچھے اصل حقائق بول نے آیا عوام کے سامنے سن ہائی کورٹ کی جانب سے دس مارچ کو ایکزیک کیس میں بریعت کا فیصلہ بھی دے دیا گیا جو رشوت کیس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے سوال یہ اٹھتا ہے نہ رشوت لینے والا نہ دینے والا موجود تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے گزشتہ پانچ سالوں میں نہ تو کوئی گواہ پیش ہوا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے آیا جبکہ کوئی انکوائری عمل میں نہیں لائی گئی جب مسلمان سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئیں کچھ ثابت نہیں ہوا تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے اس سے قبل کیس کی انکوائری کمیٹی کے سامنے خود جج قادر میمن نے رشوت کے الزام کی تردید کی تھی اور کمیٹی کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیا تھا اس کوٹے اور بے بنیاد کیس کی قانونن کوئی حیثیت نہیں سین ہائی کورٹ اس مقدمے میں شویف شیخ کو بری کر چکی ہے تو پھر اس نام نہاد الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے بول انصاف کا منتظر ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے